السلام علیکم دوستو کیا حالیں خریت ہے دوستو آج میں موجود ہوں مزری غر تور غر شرانی غر سیاہ خوصر کالا پہاڑ سارا ایک ہی جگہ کا نام ہے وہاں پہ موجود ہوں اور اس کی آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ ہم مزری غر ہیلتھ ریزارٹ مومنٹ ایک چلا رہے ہیں زور و شور سے ہمارے مختلف دوست ظاہر محمود بھائی بھی یہاں پہ تشریف لات چکے ہیں وہ بھی آپ ان کے پروگرام دیکھیں گے میں جسٹ اتنا بتانا چاہوں گا کہ کل کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ ہم نے پہاڑی سفر کیا تقریباً چھ سات گھنٹے لگے انتہائی مشکل راستہ تھا اس کے حوالے سے آپ کو بریف کروں گا اور میں نے وہاں پہ آپ کو چلغوزے کے جو درخت تھے وہ دکھائے تھے اب چونکہ چلغوزے کی کٹائی کا موسم ہے تو اب کٹائی کا جو ہی درخت سے اتارتے ہیں اس کے بعد کا پروسیجر کیا ہوتا ہے وہ ابھی میں جناب شاہ وزیر خان صاحب سے اور گلاب خان صاحب سے میں ریکشت کروں گا کہ وہ کس طرح آگے اس کو لے کے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ اپنی بات جاری رکھیں میں آپ سے اتنا پہلے والی جو کل والی ویڈیوز تھی تصویریں تھی وہ میں کچھ ایڈ کر کے دے رہا ہوں کتنی مشکل ترین چٹانوں سے پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر چلغوزے کے درخت لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک بندے کا جانا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور یہ لوگ وہاں سے کٹائی کر کے آتے ہیں وہ آپ تصویر میں ملازہ کیجئے میں ان سے پوچھنا ہوں کہ جو کٹائی کرتے ہیں کٹائی کرتے کیس طرح ہے اور اس کے بعد اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ چلغوزہ جب آپ اتارتے ہیں تو وہ کس طرح اتارتے ہیں اس کے تو بہت منت ہوتے ہیں یہاں سے جانا پڑتا ہے ادھر پر کیم بنانا پڑتا ہے پھر ٹھیرنا ہوتا ہے سردی بھی ہوتا ہے اس کے تقریباً دس بارہ دن کا محنت ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے بلے مشکل سے یہ تو ایسے سخت چیز بھی ہے وہاں سے اس کا پٹنا بھی جو ہے وہ بھی سخت ہے ایسا آرام سے نہیں ابھی تو سکا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جو بالکل آرام چیز ہے پھر درخت بلے بلے کمر کمر ہے بالکل جگہ نہیں ہے رستہ نہیں ہے گاس بغیرہ کڑے ہوتے ہیں بہت محنت سے پھر دو سو یا ڈیٹھ سو پل نکالتا ہے پھر بوری میں ڈلوا پچاس یا سٹھ کیلو کا وزن ادھر سے لے کے آتا ہے پھر اس کو دس یا بارہ دن زمین میں دفناتا ہے پھر یہ خراب ہوتا ہے پھر آپ کا ریٹ سے توڑ جاتا ہے پھر دس بارہ دن کے بعد ہم نکالتا ہے دوپ پہ رکھتا ہے دوپ بھی اس کو سکھاتا ہے پھر ہم نکال کے اس کو اچھا اس کو ذرا یہاں پہ یہ دیکھو یہ مال یہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھوں میں یہ اوپر سے اس طرح اپس میں یہ ان کو کرتے ہیں اور یہ چلغوزہ اوپر سے آ رہا ہے ان خال سے نکل رہا ہے یہ پھر یہ ایسا خود پر نکال ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ خال ہیں اس کے یہ ان خال کے اندر چلغوزہ موجود ہوتا ہے اور یہ خال پہلے جو اس کا ہوتا ہے جب درخت سے اترتا ہے تو یہ اس طرح کا اس کو مقامی زبان میں ٹنڈا بولتے ہیں اور اس کے اوپر چپ چپاہٹ والا گوند ٹائپ مٹیریل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے فروز تو یہ اس کے بعد جو پروسیجر کرتے ہیں یہ اس کو زمین میں دباتے ہیں اور اس کے بعد پھر آٹھ نو دن کے بعد اس کو دھوپ پہ رکھتے ہیں ہلکی دھوپ پہ تو تیز دھوپ پہ نہیں اس کا بھی میں پوچھتا ہوں کہ ہلکی دھوپ پہ رکھنے کا کیا مقصد ہے اسلام علیکم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دھوپ تیز دھوپ میں اس کیوں نہیں رکھتے ہیں ہلکی دھوپ میں کیوں رکھتے ہیں یہ تیز دھوپ میں رکھنے ہیں یہ جو ہے بلکل قابو ہو جائیں دھوپ جو تیز ہیں یہ بڑی نرم ہے یہ قابو ہو جائے پھر یہ پٹسا نہیں یہ وجہ یہ ہے جو چانت رکھوانا پر ہوگا یہ چانت رکھوانا پر ہو گیا اس کے بعد ہو پٹھ بھی سیاں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ اس کی ریزن نے بتا دی ہے ایک اور میرا آپ سے سوال ہے شاہ وزیر بھائی کہ آپ جب کٹائی کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ توڑے لے کے جاتے ہیں کیا اس کا سسٹم نہیں ہم لکڑی کا بناتا ہے یہ لڑکی کا ایسا کنڈا بناتا ہے یہ کنڈے سے پھر پھٹفاتا ہے ایسا تو درخت کا لڑے لڑے نکلے ہوئے تھے پہنچ ادھر تو اندر ڈال دیتے ہیں پھر بس اگر ایسا گر گیا تو نیچے گر گیا پاڑی ہے پھر نہیں ہے کمر کمر ہے سب علاقہ اچھا یہ بتائیے گا یہ تو چلغوزے کی فصل کے حوالے سے بات تھی کہ چلغوزہ کس طرح تیار ہوتا ہے اس کا ریٹ بتا دیں مقامی ریٹ اور جو وپاری آپ سے لے کے جاتے ہیں پچھلے سال کا اس سال کا پچھلے سال کا تو اس کا ریٹ تھا دو لاکھ منفی کیلو کا تقریباً پانچ ازار ریٹ تھا ابھی تو یہ سال سستہ ہو گیا ہر چیز مہانگی ہو گیا لیکن یہ سستہ ہو گیا اس سال اس کے ریٹ ہے ساڑھے تین ازار ناظرین کرونا کی وجہ سے ان کے شعبے کو بھی کافی نقصان ہوا ہے اس سال اس کی فصل کس طرح کی ہے زیادہ ہے فصل بھی کم تھے فصل بھی کم تھے اگلی سال سے فصل بھی کم تھے اس کی کیا وجہ ہے اس کے باس یہ سے اللہ کا نظام ہے یہ بھی تو بہتر تھے اس کا ایسا اسروں میں ایسا ہے جو ایک سال نہ دوسرے سال influence ریٹ ہس کا فصل ہوتا ہے تس ریٹ دو سال پھر کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی ایسا سے بھی ہو سا تھے جو دو سال لگتا رہو سکتا ٹھیک ہے پھر دو سال بھی نہیں ہو سا تھے تسرے سال اس کا فصل پاکا لنشاء پ你们 اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا اس ایک تلغوزے کو تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے گیارہ ماہینہ آہ یعنی جب سے پھول لگتے ہیں پھول لگتے میرا خیال ہے مائی میں اور اس کے بعد اگلے سال سبتمبر میں جا کے آپ اس کو کاشت کرتے ہیں اٹھویں مہینے پچیس تاریخ قوام اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ تقریباً پندرہ سولہ مہینے لگ جاتے ہیں پھول سے لے کر اس کے قیمت ناظرین وپاری حضرات تو ہمارے سے لاہور میں اسلام آباد میں زیادہ چارج کرتے ہیں مگر ان بیچارے جو یہاں پر موجود ہیں ان کو کم پی کرتے ہیں اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہوں گا یہ چلغوزے کے علاوہ یہاں پر مقامی عبادی کتنی ہے عبادی تو اتنی نہیں ہے بس پہاڑی علاقہ جنگل ہے ادھر تو عبادی نہیں ہے نہ زمین وغیرہ اتنے بھی ہے ہمارے لوگ صرف یہ مال بے شک ہے عبادی کس کا بیس پچیس بکر ہے چس کا چالیس ہو چس کا پچاس اور عبادی تو نہیں ہے ادھر نہ کمپنی وغیرہ ہے نہ کچھ کام ہے صرف جنگل کا علاقہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا بھائی گلاب صاحب سے کہ آپ یہاں پر گاؤں کتنے ہیں ان کی تعداد ذرا بتا دیں گاؤں انشاءاللہ اس ٹیموہ وہاں پر جو ہیں چالی ہیں چالی پچاس ہیں ایمہ تو زیادہ ہیں تو غربت دوجہ کنو ہو گیا کوئی سین میں ہے کوئی پنجاب میں ہیں کوئی بلوچستان دلائے کے شرک دلائے کے اتنے گیا آنا اتنے سے جو ہیں کوئی روزگار بھی نہیں چلتا یہ زمینہ جو ہیں پیان ساونے زمینہ ہیں انہیں دے کوئی ترتیب نہیں ہے پانی وغیرہ دی ترتیب نہیں ہے نہ کوئی ڈیم ہے نہ کوئی تلاو ہے نہ کوئی برمہ کشکسٹم ہے کیونکہ پانی تا زمینوش توڑے تا کئی نہیں برمہ بھی لگ سکتا ہے جو حالاکہ جو غریب ہے غریب ہے دیتنا واس نہیں جو برمہ لگاوے یا او کوئی ڈیم بڑاوے یہ تا ان لوگ کا دیوست کام سانی گئی ہے تو کوئی شہر کن کن یہ زمین جو ہے نا اس میں میند اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ قاد مانگتا نہ کوئی شہر مانگتا صرف وہ واحد خرچہ لگ سی یا مثال وہ جڑے بیج سٹھانے پہ ہوئے لگ سی بس یہ زمینہ جو نے یہاں طاقتور ہے صرف شیشٹم جو نے یہ پانی کا کوئی شیشٹم نہیں بڑھنا ہے میں آخر میں حکومت سے التجاہ کروں گا کہ اس علاقے پہ جو یہاں کے لوگ دوسرے شہروں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں نکل مکانی کر جاتے ہیں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اب آپ یہ ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں ان بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی سہولت ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے حالانکہ ملکی معشرت کے اندر چلغوزے کا کافی زیادہ کردہ ہے تو جہاں پہ یہ چلغوزہ اس علاقے کے لوگ بڑی محنہ سے ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو حکومت کا بھی فرض ہے یہ بھی ہمارے شہر ہی ہیں بلوشتان پنجاب کے پی کے کا یہ ویسے سنگم ہے یہ ہمارے شہر ہی ہیں خدا رہا اس پہ توجہ دیجئے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ